نمازکار میں وہ بھی شیفتیاگی آئی پیل دوجہ چوبیس کی تاریخ کو لے کر بہت سائے لوگوں کے جہر میں سوال اور پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ آئی پیل دوجہ چوبیس کی شروعات کب ہوگی کونسی ڈیٹ کو پہلا میچ کھیلا جائے گا آخری ڈیٹ کیا ہو سکتی ہے سوال یہ بھی ہے کہ کیا بھارت میں ہوگا یا باہر ہوگا ان تمام طریقوں کے سوالوں کا جواب جو ہے وہ آ چکا ہے سوطروں کے حوالے سے جو خبر ہاتھ لگی ہے اس میں تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے اب یہ جو اعلان ہوا ہے یہ دو باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کیا گیا ہے سب سے پہلی بات بھارت میں لوگ سبا چناو ہونے ہیں کیونکہ اسی دوران آئی پیل ہونا ہے تو اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ اعلان کیا گیا ہے اور دوسرا جو بات ہے جس کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ اعلان کیا گیا ہے وہ ہے تی ٹونٹی وشو کپ رسل آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ٹی ٹوینٹی ویشو کپ کا پہلا میچ جو بھارت ہے وہ پانچ تاریخ کو کھیلے گا پانچ جون کو کھیلے گا پہلا جو مقابلہ ہوگا اور پانچ جون کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ پانچ جون سے پہلے بھارت جو ہے بی سی سے جو ہے وہ آئی پیل کو ختم کرنا چاہتی ہے اور اتنے دن کھلاریوں کو دینا چاہتی ہے کہ کھلاری فریش مائنڈ فریش شریر کے ساتھ مطلب ٹی ٹوینٹی ویشو کپ میں اتر سکیں تو اب سوال سب سے بڑھائی ہے کہ کونسی تاریخ کو آئی پیل شروع ہو سکتا ہے تو دیکھیں جو ابھی تک خبر ہاتھ لگی ہے اس خبر کے مطابق آپ کو پتا ہے کہ مارچ اپریل میں بھارت میں مارچ کے بیچ مارچ سے اور اپریل کے بیچ مطلب بیچ تک یا شروعات تک لوگ سبا چناؤ ہوں گی جو لوگ سبا چناؤ ہوں نے وہ پندرہ بیس پچیس دن کا وقت لوگ سبا چناؤوں کی تیاریوں میں لوگ سبا چناؤ میں لگے گا ایسے میں خبر بی سی سائی کے لیے بڑی ٹینشن والی ہے اور بی سی سائی دونوں کو سامن جس بیٹھاتے ہوئے اس بات کا اعلان کر رہی ہے اب خبر یہ ہے کہ جو ابھی تک سوتروں کے حوالے سے خبر ہاتھ لگی ہے وہ یہ ہے کہ بائیس مارچ کو بائیس مارچ کو مطلب آئی پیل کی شروعات ہو سکتی ہے پہلا میچ جو آئی پیل کا ہے وہ بائیس مارچ کو کھیلا جا سکتا ہے یہ اعلان ہے اس کے بعد میں بائیس مارچ کے بعد میں چھبیس مئی تو مطلب مارچ اپریل اور مئی لگ بگ لگ بگ دو مہینے لگ بگ لگ بگ دو مہینے یہ آئی پیل چلے گا بائیس مارچ سے شروع ہو کر چھبیس مئی مطلب لگ بگ دو مہینے سے دو تین دن زیادہ یہ آئی پیل چلنے والا ہے سیدھی سی بات ہے اب آئی پیل 26 مئے کو اگر ختم ہوگا اور پانچ جون کو بھارت اپنا پہلا میچ کھیلے گا ویشو کپ کا تو جاہر طور پر کچھ ایک ہفتے کے آس پاس وقت مل جائے گا کھلاریوں کو آرام کرنے میں اور اپنے سریر کو ریکاور کرنے میں تو اس بات کا دھیان رکھا گیا ہے لیکن سب سے بہت سوال یہ ہے کیا آئی پیل بھارت میں ہوگا تو اس کا جواب جو ہے وہ ابھی تک نہیں ملا ہے لیکن سوتروں کے حوالے سے خبر ہے کہ کچھ میچ چیز جن مطلب جن فیز میں بھارت میں جن فیز میں مطلب لوگ سوال چناؤں ہوں گے اور بہت جبرجست مقابلہ ہونے والا ہے لوگ سوال چناؤں میں تو ان فیزوں میں کو دھیان میں رکھتے ہوئے جیسے سپوج چناؤں ہو رہے ہیں مطلب مارچ میں چناؤں سنو ہو جاتے ہیں تو پہلا فیز یا دوسرا فیز دیکھا جائے گا اس حساب سے آئی پیل کو باہر بھی شفٹ کیا جا سکتا ہے بھار بھی کروایا جا سکتا ہے یہ بھی ایک بار دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے بیسی سے اس بات کو ہنڈل کرتی ہے یا پھر مقابلوں کے دوران یہ دیکھا جاتا ہے کہ سیکیورٹی کیسی رہتے ہیں کیونکہ سیکیورٹی اور بہت بڑا پرپس رہنا ہے اگر بھارت میں آئی پیل ہوگا تو سیکیورٹی بہت بڑا کنسرن ایک ہونے والی ہے تو ان تمام چیزوں کو دھیان میں رکھا جائے گا لیکن جو اسٹارٹ ہونے کی تاریخ ہے اگر بھارت میں ہی ہو تو کس طریقے سے ہو اپنی بھی کوئی نیتی بتائیے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو چلے گا تو لائک کو شیئر جرور کریے تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں کے انفرمیشن پہنچ جائے تینکیو انیمان